نا مضوو و نسلی اللہ رسولِ الرحیم امام بار فاؤ بلہ امین الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب دوستوں کو شاہ جانا میتہیم کی طرف سے سلام قبولو اور آج جو پنجاب میں الیکشن ہوئے انشی الیکشن کی خامیابی پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور جیتنے والے تمام امید غاران کو اور ہماری طرف سے بہت امید غاران دیکھا آج جو شکست ہوئی ہے پاکستان مسلم لیقنون کے امید غاران ہوئے یہ شکست پاکستان مسلم لیقنون کے کارکن کو شکست نہیں ہوئی ہماری لیڈرشپ شکست ہوئی ہے ہماری لیڈرشپ کو غلط رائے دینے والوں کو شکست ہوئی ہے اور پاکستان مسلم لیقنون کے کارکن کو جہاں ساڑھے تین سال انکتان کا نشانہ بناتے رہے ان کے علاقوں کو ان کی بسٹیوں کو ان کی گلیوں کو ان کی محلوں کو ترقی سے محروم کرتے رہے جو لوگ آج انہیں پاکستان مسلم لیگ نور کے کارکنان کے اوپر مسلط کیا گیا ہماری لیڈرشپ کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نور کے کارکنان پر مسلط کیا گیا اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک غیلط مند پارٹی کا کسی بھی پارٹی کا ربون ہو وہ کیسے اسے قبول کر سکتا ہے وہ کیسے اسے ایکسپ کرتا ہے وہ کیسے اسے ووٹ جو ہے دلوا سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کے ساتھ توت پڑی زیادتی کی گئی نہ چاہتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان پر جو ایسے لوگ مطلق کیے گئے جو بھگوڑے تھے ایسے لوگ مطلق کیے گئے جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے ایسے لوگ مطلق کیے گئے جنہوں نے نظریاتی امید واران کا حق مارا آج اگر یہ شکست ہوئی ہے تو صرف اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے غلط فیضوں کو شکست ہوئی ہے ان کو غلط رائے دینے والے بزراء اور ان کے پارٹی کے تمام سینئر قائدین جنہوں نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو غلط رائے دی آج یہ شکست کنے ہوئی ہے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ان نتائج سے ہماری لیڈرشپ کے آنکھیں کھلیں گی ان نتائج سے انہیں سبقہ سے لوگا اور جن لوگوں کو انہوں نے زمنی انتخابات میں جن امیدواروں کو انہوں نے نظر انداز کیا جنہیں دیوار سے لگایا اگر آج ان لوگوں کو ٹکٹس دیا جاتے ان بیس لوگوں کو بجائے اگر ان نظریاتی امیدواروں کو جنہوں نے اپنا تن مند دھن مسلم لیگ نون کے لیے قرمان کیا جنہوں نے اپنا وقت مسلم لیگ نون کو دیا جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے مشکل ترین دنوں میں مٹی کا ساتھ دیا آج ان لوگوں کو دیوار سے لگایا گیا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ ٹکٹ ان بیس پلوٹوں کے بجائے ان نظریاتی امیدواروں کو دیے جاتے ہیں تو آج مسلم لیگ نون جو ہے بھاری اکثری تنجید چکی ہوگی پنجاب میں آپ کی یہ پوزیشن صرف اور صرف آپ کے غلط فیصلوں کی بجاتے ہوگی ہے میں امید کرتا ہوں ہماری لیڈرشپ اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرے گی اور اس عبرتناک شکریہ